اسلام علیکم دوستو تو آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو دوستو آج ہم بات کریں گے اللم کی حوالے سے جیسے کہ زیبل میں ایڈیمیشن آ چکی ہے اور فاؤنس فلم بھی جاری ہے تو دوستو اگر ہم اللم کی مزید بات کریں تو اللم ایکیول ہوتی ہے ایمفل کے دو سال کی اللم ہوتی ہے اور یہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہوتی ہے جی ہاں دوستو جیسے کہ اللم بھی ہے وہ انڈر گریجویٹ ڈگری ہوتی ہے اور جو اللم ہوتی ہے وہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہوتی ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں اللم کے فائدے کون سے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نولیج جو ہے وہ انکریز ہوگی آپ کے پریکٹیکل اسکیلز جو ہے وہ انکریز ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہے کالیجز ہوتی ہے ان کی جو فرس رکائیمنٹ ہوتی ہے ٹیچنگ کے لیے وہ ہوتی ہے اللم اگر آپ نے اللم کیا ہے تو آپ کہیں بھی پبلک کالیج میں پبلک یونیورسٹیز میں ایز اٹیچر اپنڈ ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ ہوگی اللم کے فائدے ہیں تو دوستو ایک سوال یہ بھی ہے کہ کون کون الیجیبل ہے اللم کی ایڈمیشن کے لیے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس نے اللم بھی پاس کی ہے اور یہاں پھر ایسے سٹوڈنٹ ہیں جس نے اپنے ٹین سیمیسر کلیر کر لیے ہیں ان کے ریزلٹ بھی آ گئی ہے تو وہ اپنی لاس ریزلٹ کے بنیاد پہ بھی اللم میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں زیبل میں تو دوستو زیبل میں جو ہے پچاس سیٹ ہے سیٹ سے اللم کے لیے اور وہ اس بات ٹیسٹ کنڈرڈ کر رہے ہیں کیونکہ پریویس ٹوئیر میں کیا ہوا تھا کہ ان لوگ انہیں ایگریگیٹ پہ ہی لڑکے اٹھائے تھے کیونکہ کوویڈ تھا تو کوویڈ میں ایک فیزیکل ٹیسٹ لینا کافی مشکل تھا ان کے لیے تو دوستو اب اگر ہم بات کریں جو کہ کافی سٹوڈنٹ نے ہم سے پوچھا کہ کہاں سے ٹیسٹ آئے گی تو میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ اللم کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہوتی جس نے صحیح طریقے سے اللب کر لی ہے ان کے لیے تو کافی آسان ہوتی ہے کیونکہ اللم کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے ایسے ہی آپ کمپیر کریں لاغ ایٹ سے تو لاغ ایٹ جو ٹیسٹ ہے وہ بھی سمپل ہوتی ہے اوپر اوپر سے سوال ہوتے ہیں کتنی ڈیپ سوال نہیں ہوتے تو آپ سب سے پہلے اس کی تیاری کے لیے یہ کر لیں کہ جیسے کہ کانسیوشنہ پاکستان پی پی سی سی پی سی جو بھی میجر سبجیکٹ ہیں اس میں کتنے آرٹیکل سے ہیں کتنے سیکشن سے اور وہ کب انفورس ہوئے تھے یا ان کے جو میجر میجر سیکشن اور آرٹیکل سے جیسے کہ بیل ہو گئی گراؤنٹس آب بیل ہو گئی تو ایسے سارے سارے آپ جو سیکشن اور آرٹیکلز جو ہے آپ یاد کر لیں اللہ کے لیے تو آپ کو کافی جو ہے ہیلپ ملے گی اللہ کی ٹیسٹ میں تو دوستو ایک اور بھی بات ہے کہ کافی دوستوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اللہ کی ٹیسٹ جو لی جائے گی اس کے بنیاد پہ ہی ہمارے سیلیکشن ہوگی جی ہاں دوستو تو اس کے بنیاد پہ ہی آپ کی سیلیکشن ہوگی ہے کیونکہ پچاس سیٹ ہے تو دیکھا جائے گا اور پچاس پہ ہی پاس ہے سو سوال ہے اس میں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا کتنا اسکور ہے تو اس کے بنیاد پہ ہی سیلیکشن ہوگی تو دوستو امید ہوگی کہ آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے ویڈیوز سیئر کریں Thank you very much موسیقی